بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوان اومیپیتک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے فنگل انفیکشن اور فنگل انفیکشن کی وجہ سے انسان کی باڑی میں بہت ساری تکلیف پیدا ہو جاتی ہیں فنگل انفیکشن پاؤں کی ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک مختلف جگہوں پر پیدا ہو جاتا ہے خاص کر اس مقام کی اوپر فنگل انفیکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جب دو جگہیں آپ اس میں ملاب کرتی ہیں جیسے کہ یہ آتھ کی انگلیاں دیکھیں یہ آپ اس میں مل جاتی ہیں تو ان کے درمیان میں یہ فنگل جو ہے یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اسی طرح بغل جو ہے اس کے نیچے بریسٹ کے نیچے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں پاؤں کے ناخن کے ساتھ فنگل جو ہے یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور بہت سارے بچوں بزرگوں جوانوں کے سر میں بھی فنگل انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن میں ایلوپیتھک میں مختلف طریقوں سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے بہت ساری آئینڈمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے لیکن جو ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے دوبارہ کنسلٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ بیماری اس طریقے سے پھیلی جاتی ہے جس کو بھی فنگل انفیکشن ہو تو اس کے لیے آپ کو اتیاد کرنی چاہیے صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری میڈیسن بھی کھا رہے ہیں ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں لیکن امپیتھک ایک ایسی سائنس ہے جس سائنس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مریض جو ہیں جو سالوں سے نہیں ٹھیک ہو رہے تھے تو وہ الحمدللہ امپیتھے کی ایسی میڈیسن ہیں امپیتھے کے اندر بہت اچھے طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مستقل طور پر سے اتجاب ہو جاتے ہیں فنگل انفیکشن کے حوالے سے آج کے اس پرورام میں میں جو میڈیسن آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو میرے کلینک میں آنے والے جتنے بھی فنگل انفیکشن والے پیشنٹ ہوتے ہیں اور امپیتھ کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ فنگل انفیکشن کے حوالے سے جاتا ہے تو جو خاص میڈیسن لکھی جاتی ہے اور میری کلینک میں آر فنگل انفیکشن والے میڈیسن کو جس کو میں لکھتا ہوں وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بیسی لینیوم آپ نے دوستوں میں لینی ہے جس شخص کو بھی فنگل انفیکشن ہے خواہ بغلوں کی نیچے ہے خواہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں ان کے بریسٹ کے نیچے ہوتا ہے جس جگہ پر آسانی سے پسینہ آ جاتا ہے تو اس جگہ پر فنگل انفیکشن انتائی تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے بہت سارے بچوں میں بہت سارے بزرگوں میں جن میں کلشم کی کمی ہوتی ہے اور ان کے سر کے اوپر اکثر پسینہ آتا ہے تو ان کو سر کے اندر فنگل انفیکشن دیکھنے میں ملتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پاؤں کے اندر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا ان کے پاؤں ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر وہ گیلے ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک طریقے سے آپ ان کی صفائی نہیں کرتے ہیں اچھے طریقے سے خوش نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ میں ایک ہی گھر میں رہنے سے ایک جیسا کپڑا تولیا استعمال کرنے سے فنگل انفیکشن جو ہے یہ پھیل جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کی آپ اتیاد کریں اور یہ بیسلینیوم دو سو کی میڈیسن آپ لے لیں اور استعمال جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کرنا ہے اس سے کمی زیادتی ہے اگر آپ کریں گے تو یہ میڈیسن آپ کو نقصان دے گی اور اس کے پانچ کطرے تھوڑے سے پانی میں ڈالنے ہیں اور اس کو آپ نے پی لینا ہے اور یہ ڈیلی یہ میڈیسن آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے کم از کم اور تین جار چار دن کے بعد اس کو استعمال کرنے ہیں اس سے پہلے آپ نے نہیں استعمال کرنا ہے اگر اس سے پہلے آپ اس کو ریگولر استعمال کریں گے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان دے گی اس کو آپ نے وقفے وقفے سے تین چار دن کے وقفے سے اس کو استعمال کرنا ہے اور دو سے تین مہینے تک آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ لزیز اسی دوران جو ہے آپ کا فنگل انفیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا فنگل انفیکشن کی وجہ سے آپ کی باڑی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہے آپ کافی عرصے سے مختلف قسم کی میڈیسن کھا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اس میڈیسن کو پھر بھی آپ لے لیں اور استعمال مشروع کر دیں یہ میڈیسن آپ کو ٹھیک کرنے میں بڑی معون ثابت ہوگی مزید ٹریٹمنٹ اگر ہم سے چاہتے ہیں تو دیئے ہوئے نمبر سے پر ہم سے انلائن رابطہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے فنگل انفیکشن جو ہے یہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا پرورام سننے کا بہت شکریہ اگر پسند آیا ہے تو شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بہت شکریہ اللہ حافظ